اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایموڈیم کیپسل یعنی کہ آج ہم بات کریں گے کہ ایموڈیم کیپسل کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے ایموڈیم کیپسل ایک انٹی ڈائریل ایجنٹ ہے اور اس میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے لپیرامائیڈ اور یہ ٹو میلی گرام میں آتا ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے اسپین فارما یہ تھا ایموڈیم کیپسل کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ ایموڈیم کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں ایموڈیم کیپسل کو آپ پیٹ خراب ہونے کی صورت میں یوزز کر سکتے ہیں مطلب آپ اس کو اکیوٹ اینڈ کرونک ڈاریا میں یوزز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو لوز موشن آ رہے ہیں تو پھر آپ ایموڈیم کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایموڈیم کیپسل کو آپ ایلیو سٹومی میں بھی یوزز کر سکتے ہیں ایلیو سٹومی کیا چیز ہے دیکھیں آپ کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے ایک سمال انٹسٹائن اور ایک ہوتی ہے لارج انٹسٹائن اور یہ جو آپ کے سمال انٹسٹائن ہے جس کو ہم چھوٹی آنٹ بھی بولتے ہیں اس کا جو آخری حصہ ہے اس کا نام ہے ایلیم اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو اس میں کوئی انفیکشن ہو یا پھر اس میں کوئی خرابی ہو کہ اس کو ریموو کرنا پڑے یا پھر اس کے کسی حصے کو ریموو کرنا پڑے یا پھر آپ کی جو بڑی آنت ہے اس کے کسی حصے کو ریموو کرنا پڑے کسی بیماری کی وجہ سے کہ اس میں کوئی انفیکشن ہوئی ہو یا پھر اس میں کوئی زخم بنی ہو یا پھر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کینسر جیسی بیماری ہو تو پھر اس حورتحال میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے مطلب آپ کی جو آنتیں ہیں اس کا کچھ حصہ خراب ہوتا ہے کہ اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے پھر اس صورتحال میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی یہ جو ایلیم ہے مطلب آپ کی یہ جو چھوٹی آنٹ ہے اس سے ایک سراخ کر کے آپ کے پیٹ کے باہر ایک بیگ لگا دیا جاتا ہے جس سے آپ کی بوڈی کا ویسٹ مٹیریل اس جگہ سے نہیں گزر پاتا جو جگہ ایفیکٹڈ ہو مطلب جو جگہ ریموو کی ہو یا پھر جس جگہ پر کوئی انفیکشن ہو کہ اس کو ریسٹ دینی پڑے ہم نے اس کو ریسٹ دینی ہے کہ اس جگہ سے کوئی چیز نہ گزر پائے تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ اچھے سے ہو پائے اس صورتحال میں آپ کے پیٹ کے باہر سے ایک سراخ کر دیا جاتا ہے اور آپ کے پیٹ کے ساتھ ایک تھیلی سی لگا دی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی کا جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ اس پیپ کی ذریعے سے آپ کی وہ اس تھیلی میں جمع ہوتا رہتا ہے اس چیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی میں لیکوڈ بہتا رہتا ہے اس تھیلی میں سو اس لیکوڈ کی روک تھام کرنے کے لیے آپ ایموڈیم کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ عام طور پر تھیلی آپ کے پیٹ کے باہر جو لگاتے ہیں یہ عام طور پر تین سے چھ منت کے اندر اندر اتار دیتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انتوں کے اندر جو پارٹ ایفیکٹڈ ہے مطلب جس جگہ پر آپ کو انفیکشن ہے اس حصے کو ریسٹ دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے ہیل ہو پائے یہی تھے ایموڈیم کیپسول کے یوزیز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایموڈیم کیپسول کو استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ایموڈیم کیپسول کو استعمال کرنے سے آپ کو کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ایموڈیم کیپسول کو استعمال کرنے سے آپ کو غنودگی آ سکتی ہے مطلب تھوڑی بہت نید آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ ایموڈیم کیپسل کو استعمال کرنے سے آپ کی سانس میں مسئلہ بن سکتا ہے مطلب آپ کا یہ جو بریدنگ ریٹ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے نورملی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک منٹ کے اندر اندر بارہ سے بیس مرتبہ سانس لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے تو آپ کا یہ سانس کا جو ریٹ ہے بریدنگ ریٹ آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے سو یہ ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایموڈیم کیپسل کو استعمال کرنے سے آپ کو مسکولر ہائپرٹونیا ہو سکتا ہے مطلب اگر آپ ایموڈیم کیپسل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے یہ جو مسل ہیں ان میں ٹینشن بن سکتی ہے ان کے جو ٹون ہے وہ بڑھ سکتی ہے سو اس کے انتیجے میں آپ کی بوڈی میں فٹیغ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ایموڈیم کیپسل کو استعمال کرنے سے آپ کو نوزیہ یا پھر وومٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ایموڈیم کیپسل کو استعمال کرنے سے آپ کو سکن ریاکشن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایموڈیم کیپسل کو استعمال کرنے سے آپ کو ارٹی کیریہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک قسم کی سکن ریش ہے جس کو ہم چھپا کی بولتے ہیں یہ بھی آپ کو ایموڈیم کیپسل کھانے سے ہو سکتی ہے یہی تھے ایموڈیم کیپسل کے یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں